ہائی فرنڈز تو آج ہم بات کریں گے کہ ہم کیسے بہت چھوٹی جگہ میں جہاں پہ آپ کے پاس بہت بڑا گارڈن نہیں ہے یا بہت بڑا ٹررس نہیں ہے اور پھر بھی آپ اپنے کچن ویس سے کمپوسٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کیسے بنا سکتے ہیں اور ایسا میتھرڈ جس سے کہ آپ اس کو چاہے اپنے بالکنی کے کورنر میں رکھیں یا گھر کے کسی بھی کورنر میں رکھیں تو وہ بہت نیٹ اینڈ کلین بھی رہے اور نہ اس سے کوئی خراب سمیل باہر آئے اور نہ اس میں آپ کو کوئی جرمز دکھائی دیں تو آج ہم اسی سیٹ اپ کی بات کرنے والے ہیں تو نوشکار دوستو آپ ہیں اپنے ہی چینل پلانٹ کیر اینڈ ٹپس پر تو چلیے جانتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنی چھوٹی سے چھوٹی بالکنی میں بھی کچن ویس سے کمپوسٹ بنا پائیں تو دوستو اس کے لیے آپ اس طرح کے کوئی بھی مٹی کے مٹکے آپ کے پاس پہلے سے پڑے ہوں یا آپ نئے بھی خرید سکتے ہیں جو دو یا تین مٹکے آپ لے لیجئے اور اس میں ان کا جتا زیادہ چوڑا مو ہوگا اتنا زیادہ ہے اچھا ہوگا مجھے تو اتھے براڈ اوپننگ والے نہیں ملے لیکن پھر بھی میں نے یہ تین پوٹس کا سیٹ کھریدا ہے ابھی میں نے یہاں پہ دو ہی لگائے ہیں اور ایک کو میں اس کو گرمیوں میں پانی پینے کے لیے ابھی یوز کر رہے ہیں اپنے گھر میں مٹکے کا پانی پینے کے لیے یوز کر رہے ہیں تو اس طرح سے آپ تین مٹکے کا سیٹ لے لیجئے ایک ایمیزون پہ ایک آتا بھی ہے کھمبا کر کے لیکن ابھی آج کل وہ آن اویلیبل دکھا رہا ہے تو اگر کبھی آن اویلیبل ہو تو آپ اس کو بھی لے سکتے ہیں اور اس میں بھی کر سکتے ہیں دوستو میں نے ہر چیز میں کمپوز بنا کے دیکھی ہے لیکن جتنی اچھی کمپوز یہ ارثن پوٹ میں بنتی ہے اتنی اچھی کہیں پہ بھی نہیں بنتی ہے تو آپ کوشش کریے کہ اسی میں بنائیں اور اس کو دھکنے کے لیے جرور سے آپ کے پاس کچھ ہونا چاہیے تو دوستو کمپوز کیسے بنانی ہے اس پر میرے بہت سارے ویڈیو پڑے ہوئے ہیں ڈیٹیل میں ان کا لنک میں ڈسکرپشن میں اوپر آئے بٹر میں دے دوں گے آپ دیکھ لیجئے گا اس ویڈیو میں میں صرف اس کا ایک بیسک آپ کو انیشیل سیٹ اپ دکھانے جا رہے ہوں کی کیسے آپ نے اس کو انیشیلی سیٹ کرنا ہے تو آپ نے اپنے مٹکے میں نیچے ڈرائی لیفز ڈال دینی ہے تو ڈرائی لیفز اگر آپ کے پاس آویلیبل ہیں تو ٹھیک ہے اگر ڈرائی لیفز نہیں ہیں تو آپ کوئی بھی گتے کے ٹکڑے کاٹ کے ڈال دیجئے یا کچھ بھی پیپر کٹنگ نیچے ڈال دیجئے اب دوستو اس کے بعد ہم نیچے اس میں اگر آپ نے پہلے سے کمپوزٹ بنا رکھیے تو اس کی بھی کوئی اگر ہارف ڈکمپوزٹ کمپوزٹ ہے تو آپ اس کو ڈال سکتے ہیں اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ اس میں سیمپل سوئل ڈال دیجئے کوئی بھی آپ سوئل گارڈن سوئل لے کے آپ اس میں نیچے ڈال دیجئے تو سب سے نیچے آپ نے پتے ڈال دیے اور اس کے بعد ہم اپر سے اس میں اگر ہمارے پاس کمپوسٹ ہے تو ویل این گوڈ اور اگر نہیں ہے تو ہم اس میں سوائل ڈال دیں گے تو اس طرح سے ان دونوں کی ایک ایک لیئر کرنے کے بعد سے اس کے بعد ہم اس میں اپنا جو بھی آپ کا کچن ویسٹ ہے اس کو آپ لے لیجئے اور اس میں آپ کے جتنی بھی چیزیں آپ کی گرین کچن سے آتی ہیں فروٹس کے پیلوں ویجیٹیبلز کے پیلوں ایکشلز ہوں کوئی بھی چیزیں وہ ہوں وہ آپ اس میں ڈالیے اور بس آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ اس میں کوکڈ کوئی بھی چیز مد ڈالیے گا کوئی بھی لیفٹ آور پوڈ نہیں ڈالیے گا دوستو ہم کمپوسٹ میں کیا چیز ڈال سکتے ہیں کیا چیز نہیں ڈال سکتے ہیں وہ میرے ایک دوسرے ویڈیو میں سارا کچھ دیا ہے تو آپ نے اگر وہ اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو جرور سے جا کے اس کو پہلے دیکھ لیجئے گا تو اس میں آپ کو ساری چیزیں پتا چل جائیں گی کیونکہ جو لوگ یہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ان کے کمپوسٹ سے بہت زیادہ سمیل آتی ہے یا اس میں سے کیڑے نکل کے باہر آ رہے ہیں تو اس میں وہ کچھ گلتیاں کرتے ہیں جو کی ہمیں نہیں کرنی ہے کیونکہ خاص کر جب آپ یہ ایسے کمپوسٹ اپنا بالکنی میں بنا رہے ہیں یا آپ اپنے گھر کے اندر بنا رہے ہیں تو اس میں اگر اسمیل آئے گی اور کیڑے آئیں گے تو وہ بہت خراب لگے گا تو اس لیے کیا ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا ہے وہ آپ میرے اس ویڈیو میں جرور سے دیکھئے اور دیکھیں یہاں پہ میں نے اس میں کچھ ویجیٹیبل پیلز کے بعد اس میں میں نے چائے کی پتی کو بھی دھو کے ڈال دیا چائے کی پتی کو دھو کے جرور سے ڈالیے گا اس کو ویسے مٹ ڈالیے گا نہیں تو اس میں چیٹیاں آنے لگیں گی اور دوسری چیزیں آنے لگیں گی تو چائے کی پتی کو آپ جب بھی ڈالیں اس کو خوب اچھے سے واش کر لیں جس سے اس میں چینی اور دودھ کی ماترہ بلکل ختم ہو جائے اور اس کے بعد سے ہم اس میں واپس سے ایک لیئر سوئل کی ڈال دیں گے چائے کی پتی کو آپ الگ سے بھی سکھا کے اس کی خات بنا سکتے ہیں لیکن آج کل بارش کا موسم ہے اس لیے میں باہر نہیں اس کو ڈال رہی ہوں نہیں سکھا رہی ہوں اور جو بھی میری چائے کی لیفز ہو رہی ہیں وہ میں اس کو کمپوسٹ میں ہی ڈال رہی ہوں تو اس طرح سے آپ کی جب ایک دن کا آپ کا جو بھی کچن ویسٹ ہوتا ہے اس کو آپ نے ڈال دیا اور اس کے اوپر سے آپ سوئل کی لیئر ڈال دیجئے ایک چیز دھیان رکھئے گا کہ جرور ہی نہیں ہے کہ آپ روز ہی اپنے کچن ویسٹ کے اوپر سے اس میں آپ سوئل ڈالیں آپ دو دن تین دن کا کچن ویسٹ ڈال لیجئے اور اس کے بعد سے اس کے اوپر سوئل کی لیئر ڈال لیے گا تو یہ ہم نیکس ڈے جو بھی ہمارا ہوتا ہے اس کو آپ ڈیلی ڈیلی جو بھی آپ کے کچن سے چیزیں نکلتی ہیں ان کو آپ اس میں ڈال لیے اور اس کو یہ مت کیجئے کہ ہم نے ایک ہی دن میں اس کو پورا بھر دینا ہے اس کو آپ آرام سے اس کو ڈیلی آپ کا جو بھی ویسٹ نکلتا ہے اس کو ڈالتے جائیے وہ چاہے فروٹس ہوں یا ویجیٹیبلس ہوں یا کوئی بھی ایکشلس ہوں ٹی لیو سوں سب کچھ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو اس طرح کر کے جب آپ نے ایک بار آپ کا متکہ پورا اوپر تک بھر جائے آپ اس میں چھاچ اور گھڑ کا مکسچر بنا کے آپ اس میں ڈال دیں گے یہ صرف آپ نے ایک بار کرنا ہے اس کو بار بار نہیں کرنا ہے اس کو بلکل لاسٹ میں جب آپ کا پورا بھر جائے اور آپ اپنی متکے کو کلوز کرنے والے ہیں تب آپ اس میں یہ چیز ڈالیں گے اور اس کے بعد سے اگر آپ کے پاس نیم کی پتیاں ہیں تو آپ ڈال دیجئے کیونکہ یہ بہت اچھی رہتی ہے اس سے کیا ہوگا جو آپ کی کمپوسٹ بنے گی اس میں نیچرل انسیکٹی سائیڈ بھی پہنچے گا اور نیم کی پتی کی خات بھی ساتھ ساتھ رہے گی تو نیم کی پتی کو آویلیبل اگر کہیں سے ہو جائے تو بہت اچھا ہے اگر نہیں ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ اس سٹیپ کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد سے ہم واپس اس کو پورے کو اچھے سے مٹی سے کور کر دیں گے جس سے کی اس میں کہیں سے بھی کچھ بھی آپ کا کچھن ویس نہ دکھائی دے تو اس طرح سے آپ کو اپنے مٹکے کو پورا بھرنا ہے اور پورا آپ کو ڈیلی ڈیلی جو بھی آپ کے کچھن سے ویس نکلتا ہے اس کو آپ اس میں ڈال دے جائیے اور اس طرح جب آپ کا ایک مٹکہ بھر کے تیار ہو جائے گا تب ہم نے کیا کرنا ہے اس والے مٹکے کو ہٹا دینا ہے اب اس کو ہم نیچے کر دیں گے اور نیچے جو آپ کا کھالی والا مٹکہ ہے اس کو ہم اوپر لے آئیں گے تو اس طرح سے آپ اس کو کر دیجئے اور اگر آپ کا تین مٹکے کا سیٹ ہے تو تین میں بھی آپ بیچ والے کو اوپر لے آئیں گے اور نیچے سب سے کھالی والا رہے گا اب ہم نے جو ہمارا پہلے والا جو مٹکہ تھا جو بھر گیا تھا اس کو سب سے نیچے کر دیا اور اس کے اوپر یہ کھالی والے دوسرے مٹکے کو رکھ لیں گے اور دیکھنا ہے اس میں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ جو بھی کمپوز بنائیں وہ جرور سے آپ کی ڈھکی ہونی چاہیے اس کو ڈھکنا بہت جروری ہے اب اس میں ہم نے نیچے مٹی ڈال لی کچھ اور اس کے بعد آپ کیونکہ بارس کا موسم چل رہا ہے اس لئے میرے پاس ڈرائی لیفز نہیں تھی اس لئے یہ میں ایک ٹرے کو بریک کر کے اب ہم اس میں ڈال دیں گے اس کے آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیجے اور اس کو بھی آپ نیچے ڈال سکتے ہیں ان کو بلکل باریک توڑ کے اور پھر آپ ان کو نیچے ڈال دیجے یہ آپ کبھی بھی جب بھی آپ کے وہ لگتا ہے کہ آپ کو اپنے کمپوزٹ میں جیادہ گیلا ہو گیا ہے آپ کو اس میں ڈرائی میٹر ایٹ کرنا ہے تو آپ اس طرح سے کاغج کے ٹکڑے فارک گتے کے ٹکڑے فارک یا مٹی کچھ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور مٹکے میں کمپوزٹ بناتے سمیں ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اس میں ہم نے پانی بلکل نہیں ایٹ کرنا ہے کیونکہ جو ویجیٹیبلز پیل ہوتی ہیں اس میں بہت سارا وارٹر ہوتا ہے تو وہ اس میں موشٹر بنا کر رکھتا ہے تو اس میں ہم نے ایکسٹرا پانی بلکل بھی نہیں ایٹ کرنا ہے اور اس کے بعد سے اب آپ نے جیسے اپنے پہلے والے مٹکے کو فل کیا تھا لیئر کرتے ہوئے اسی طرح سے اب آپ اپنے اس مٹکے کو بھی بھرنا شروع کر دیجئے اور اس کے بعد دوستو جب یہ آپ کا سیکنڈ مٹکہ بڑھ جائے گا تب تک آپ کا جو فرسٹ والا مٹکہ ہوگا وہ کچھ ڈیکمپوزٹ ہو کے آدھا کم ہو جائے گا تو آپ اس کو بھی دوبارہ سے اوپر کر کے اور اس کو پورا فل کر کے رکھ دیجئے گا اور یہ جب دونوں چیزیں ہو جائے تب آپ اپنے تھرڈ مٹکے میں کو اوپر لہ کے اس میں کمپوزٹنگ شروع کریں گے اور دوستو جب تک آپ کا تھرڈ پوٹ جو ہے وہ آپ کا فل ہوگا جب تک آپ اس کو بھریں گے تب تک جو آپ کا پہلا والا مٹکہ ہوگا اس میں کمپوزٹ بن کے بلکل ریڈی ہو جائے گی تو اس میں نہ آپ نے کہیں کچھ چلانا ہے نہ کچھ آپ نے ملٹ فیر کرنی ہے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے نہ آپ کی بالکنی میں کوئی گندی سمیل آئے گی نہ کوئی کیڑے آئیں گے کچھ بھی نہیں آئیں گے تو اس طرح سے دوستو کمپوزٹ بنا کے دیکھیں اور دیکھیں کہ کتا اچھا آپ کا ایکسپیرینس رہتا ہے تو دوستو اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ہاں اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے جرور سے جائیے گا تھانکیو فور واشنگ پلانٹ کےر اینڈ ٹپس